دیکھیں ایک تھی تو بڑی عجیب بات ہے ایک طرف سے جی سیون کا وہاں جو دستخط کیے ہماری سرکار موڈی جی نے وہاں پر جا کے کہ جو لوگوں کو فریڈم آف ایکسپریشن ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے یعنی جو کوئی اپنی بات رکھنا چاہتا ہو اس کو پوری آزادی ہوگی اور اسی دن زبیر کو ایرس کیا گیا اس لڑکے کو ایرس کیا گیا جو سچی خبر لوگوں تک پہنچاتا تھا جس نے نوپر شرما کا جو گستا کی تھی اس کو ایکسپوز کیا تو یہاں کشمیر میں یہ سارا سلسلہ کشمیر سے شروع ہو گیا دو ہزار انیس کے بعد جس طرح یہاں کے جنرلس کے ساتھ سلوک کیا گیا کہ جو بھی سچ بولتا ہے اس کو یو اے پی اے کے اندر اس کو پی اے سے لگایا جاتا ہے بار بار جیل میں ڈالا جاتا ہے تو اب یہی جو طریقے کا پورے دنیا میں آزمائے جا رہا ہے اور زبیر اسی کی ایک کڑی ہے کہ جس کو خمہ خمہ بند کیا ہے کوئی کیس اس کے خلاف بنتا نہیں ہے دو ہزار اٹھارہ کا کوئی پکچر کا سین لیا ہے تو میں سمجھتی ہوں یہ جو ملک ہے ہندوستان اس کی بنیادیں جمہوریت پہ ہیں اس کی بنیادیں ڈیمکریسی ہے سیکلرزم ہے اور آج لگتا ہے جس طرح بی جی پی سرکار چل رہی ہے جس طرح لوگوں کا دم گھٹا ہے کوئی بات نہیں کر پاتا ہے ٹی سٹا کی مثال لے دیجئے کہ جو حق کیلئے خڑی ہو گئی جس نے مظلوموں کی آواز بنی آج اسی کو جیل میں ڈالا جاتا ہے زکیہ جعفری کی مثال لے لیجئے اس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ کسی آپ نے جو ہے ایک سازش رچائی گورنمنٹ کے خلاف تو اگر آپ دوبارہ کریں گے تو ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہے تو میں سمجھتی ہوں یہ ہمارے ملک کے لیے بترین دل ہے دن ہے ہمارے جمہوریت کا ہماری ڈیمکریسی کے لیے اور مجھے لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ہماری حالت جو ہے دن بہ دن چین سے بتر ہوتے جا رہے ہیں چین جو ہے وہ سامنے ہے مگر ہم دنیا کی سب سے بڑی جمہوری ملک مانا جاتا ہے مگر جس طرح یہاں سے یہاں پر قدگن ہیں فریڈم آف سپیچ کی اوپر لگایا جا رہا ہے سچ بولنے کی منائی ہے بلکہ سزا دی جاتی ہے جیسے سچ بولنے کو کرمنلائز کیا گیا ہے جس طرح زبیر کو بند کیا ہے میں سمجھتی ہوں یہ بہت افسوس کی بات ہے سمول سوسائٹی اٹھی بھی ہے اور بھی زیادہ ان کو اس کے خلاف اپنی آواز بلند کرنی چاہیے شکریہ